اسرائیل فلسطین کی بیچ میں پچھلے کئی دنوں سے جنگ جاری ہے اسرائیل اور حماس کی بیچ جنگ نے دنیا بھر کے دیشوں کا دھیان کھیچا ہے لگ بھگ سبھی دیشوں نے دونوں پکشوں سے سیعہ ورطنی کی اپیل کی ہے حملے میں ابھی تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس کے بعد لکنوں میں شیعہ دھر میں گروہ مولانا کلبے زببار کا بیان بھی شاملے آیا ہے انہوں نے پردھان منتری نرندر موڈی سے جنگ رکبانی کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ جنگ میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں آج جامعہ مزدی دیدگاہ لکنوں میں جمعے کے موقع پر نماز جمعے کے بعد خصوصی دعاوں کا احتمال کیا گیا اور جس میں خصوصا فلسطین میں امن امان قائم ہو اس کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی دعا کی گئی اور ہیومن رائٹ وائلیشن ختم وہاں پر ہو اس کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور اس موقع پر انٹرنیشنل کمیونیٹی سے یہ اپیل بھی کی گئی کہ فلسطین کے ازادی کے سلسلے میں اور فلسطین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریزولیشن یونیٹیڈ نیشنز نے اس سے پہلے پاس کیے ہیں ان سب کو عملی جامعہ پہنایا جائے تب ہی جا کر کے اس قطعے میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اور میری حوام سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں اور آپ کو مل کر کے اپنے ملک میں ہر طریقے سے امن امان قائم رکھنا